دس بیش تیس ہزار روپے لگا کر دکان کھولنا چاہتے ہیں یا دکان کھول رکھی ہے تو آج یہ جانگری آپ کے لیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کم بجٹ لگا کر دکان کھولتے ہیں تو ہمارے پاس سارا سامان نہیں ہوتا یعنی کہ اگر ہماری دکنداری نگد میں نہ ہو تو ہم سامان کو اپنے اسٹوک کو منیج کر ہی نہیں سکتے اگر ہم نے تیس ہزار میں سے بیس ہزار میں سے پانچ ہزار سات ہزار دس ہزار کا سامان بھی ادھار میں دے دیا اور وہ ادھار دو تین مہینے تک نہیں آیا تو ہماری استیتی یہ ہوگی کہ ہمارے پاس کبھی یہ سامان نہیں ہوگا کبھی وہ سامان نہیں ہوگا یعنی کہ کوئی نہ کوئی سامان سوٹ رہے گا اس لیے اگر کم پھونجی لگا کر دکان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ایک بات جان لے آپ کو دکان نگدہ نگدی کی کرنی ہے یعنی کہ اگر نگد کی دکان داری ہے تو آپ کم پیسے لگا کر دکان شروع کیجئے ہاں اگر پان سات دن میں بھی آپ کے پیسے واپس آ جاتے ہیں تو بھی آپ اتنے کم پیسے سے دکان شروع کر سکتے ہیں کم پیسے میں اگر دکان شروع کر رہے ہیں اور آپ کے آس پاس بڑی دکان ہے بڑی دکان کا مطلب ہے جن کے پاس کرانہ پروڈکٹ کا اے ٹو جائڈ سارا سامان ہوتا ہے تو اس کے آس پاس اپنی دکان مت کریے گا کیونکہ وہاں پر آپ کے پاس اگر سامان نہیں ہوگا تو گراک کے جو منوشتیتی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے وہ اس جنگہ سے سامان لیتا ہے جہاں پر اسے سارا سامان ایک جنگہ سے مل جائے تو گراک آپ کے پاس آئیں گے لیکن آپ کے پاس آدھا سامان ملے گا آدھا نہیں ملے گا یعنی کہ جو گراک آپ کے پاس آئیں گے ان کی مجبوری ہوگی اس دوسری دکان پر جانے کی اور وہاں پر انہیں سارا سامان مل جائے گا تو وہ دھیرے دھیرے آپ کی دکان سے اس دوسری دکان پر سپٹ ہو جائیں گے اور اس کا ایک حساب اور بھی ہو سکتا ہے اگر بڑی دکان کے پاس مان لیجیے ہماری دکان کھل گئی ہے اور دکندار جانتا ہے کہ اس کے پاس سامان سوٹ رہتا ہے اور پرانا دکندار کافی لمبے ٹائم سے دکان بھی کر رہا ہے تو وہ کیا کرے گا سامان چونکہ وہ تھوک میں لاتا ہے آپ سے زیادہ لاتا ہے تو نشچت طور پر اسے آپ سے سستہ سامان پڑ جاتا ہے اور وہ جب دکندار کسٹمر کو سامان بیکھے گا کیونکہ اب بات کمپیٹیسن کی ہے اور اس کی سوچ یہ ہوگی کہ آپ کی دکان کو جلدی سے جلدی بند کرا دیا جائے تو وہ اس سامان کو آپ سے کم ریٹ پر دے گا اور اپنے قریب قریب سبھی سامانوں پر کچھ نہ کچھ ریٹ گرا دے گا جس سے ہوگا یہ کسٹمر آپ سے سامان خریدیں گے اور اس دکان پر وہ جائیں گے کیونکہ آپ کے پاس سارا سامان نہیں ہے وہ انہیں سامان سستہ دے گا اور بات ہوئی بات میں کہے گا کہ کون سا سامان وہاں سے خریدہ ہے یہ ارے میں تو اسے اس ریٹ میں دے رہا ہوں تو جو آپ کے گنے چونے کسٹمر ہے وہ بھی اس دکان پر سپٹ ہو جائیں گے دوسری بات آپ کے پاس کیسے کسٹمر آئیں گے کیونکہ جب کسٹمر کے پاس یہ چوئیس ہے کہ وہ آپ سے سستہ سامان اور ٹوٹل اسٹوک دوسری دکان سے لے سکتا ہے تو آپ کے پاس جادہ تر وہ گراہ کھائیں گے جو یا تو چھٹمٹ گراہ ہوں گے یا گنے چونے گراہ جو اس دکان سے سامان نہیں لیں گے لیکن یہ پندرہ بیس پرسینٹ گراہ ہی ہوں گے باقی کسٹمر آپ کے پاس وہ آئے گا جو آپ سے ادھار لینے کی کوشش کرے گا اور ادھار میں شروعات میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے سامان لیتے ہیں آپ کو پیسے دیتے رہتے ہیں یعنی کہ دس پندرہ بیس دن کا ادھار چلتا ہے اس کے بعد ادھار کھاتا لمبا ہونے لگتا ہے اور آپ کے دکان کا سامان اس ادھار کھاتے میں لکھا جاتا ہے یعنی کہ سامان دکان میں نہیں ہوتا سارا کا سارا ادھار کھاتے میں ہوتا ہے اور کسٹمر اتنی جلدی پیسے نہیں دیتا خاص کر گاؤں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے چھین چھین مہینے سال سال بھر تک بھی آپ کا ادھار کھنچ جاتا ہے اور اس بین چشتیتی یہ آتی ہے کہ اگر آپ اور کہیں سے اپنی دکان میں پیسہ مینج نہیں کر سکتے اسی پیسے کے دم پر آپ نے دکان خودی تھی تو آپ کی دکان نشجت طور پر بند ہو جائے گی کیونکہ آپ خالی دکان میں جہاں پر آپ سو پچاس روپے روجانہ کمائی کر پائیں گے اس میں کتنے دن بیٹھے رہیں گے یعنی کہ آپ کو تھکھار خر دکان بند کرنے پڑے گی اور بیجنس کا ایک نیم ہے جو کرانہ دکان میں بھی لاغو ہوتا ہے اگر آپ کی دکان چل رہی ہیں تو آپ کا ادھار آنے کی سمباؤنا ہے لیکن یدی آپ کی دکان بند ہو گئی تو جو ادھار آپ کا ادھار خاتے میں لکھا ہے وہ کبھی نہیں آتا یعنی کہ آپ کا پیسہ مر جاتا ہے تو اس لیے اگر کم پیسوں میں دکان کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کر دکان کریں ادھار زیادہ بالکل نہ دے اور اگر ایسی دکانیں آس پاس ہیں جن کے ساتھ آپ کو کمپیٹیشن کرنا پڑ سکتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کر اپنی دکانداری کریں ہاں کم پیسوں میں آپ دکان اگر کرنا چاہتے ہیں جہاں آس پاس کوئی اور دکان نہیں ہے وہاں پر آپ دکان کھول سکتے ہیں ایسی جنگہ پر آپ کے پاس جو بھی سامان ہوگا بھلے ہی آپ کے پاس کم سامان ہو لیکن گراہ جانتا ہے کہ اگر یہ سامان اس کے پاس پانچ میں سے تین سامان ہیں چلو یہ تو یہاں سے لے ہی لیتا ہوں اس کے لیے کیوں میں پچاس میٹر سو میٹر یا آدھا کلومیٹر دور چل کر جاؤں تو آپ کے جو آس پاس کے گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں کالونی کے لوگ ہوتے ہیں یہ آپ سے سامان لینے لگتے ہیں اور جب آپ کے پاس جتنا بھی سٹوک ہے وہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے بکھتا رہتا ہے منافع آپ کی دکان میں آتا رہتا ہے تو آپ کی دکان میں سامان بڑھتا ہے کیونکہ سامان بکھتا ہے تو منافع آتا ہے وہ منافع دکان میں لگتا ہے تو سامان بڑھتا ہے اگر اس طرح کی استیتی بنی رہتی ہے تو پانچ مہینے سے آٹھ مہینے نو مہینے کے اندر آپ کی دکان کا اسٹوک ڈبل ہوگا یعنی کی آپ کی دکان سال بھر ڈیڑھ سال میں بیس تیس ہجار روپے لگا کر بھی ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کی دکان ہو جائے گی جس میں جرورت کو سارے سامان کسٹمر کو مل جائیں گے اور آپ کی دکان کے علاوہ پھر کسٹمر کہیں نہیں جائے گا کیونکہ اسے اپنے آس پاس ہی سارا سامان ملنے لگے گا جانکاری اگر اچھی لگی ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے نیچے جو تھمسپ کا بٹن ہے اسے دبا دیجئے تاکہ ہمارا اگلی ویڈیو بنانے کے لئے اتصابڑ سکے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے ساتھی ساتھی یہ جو گھنٹی کا نسان دکھائی دے رہا ہے اسے دبا لیجئے تاکہ جب اگلی ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفیکیسن مل سکے